سبیل الدموع سبیل مریح دن زور تو لے کے اثر تک دہ جڑا ٹیم ہے نا ایک قبولی دہ ٹیم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے نبی پاک نے مسجد فتح سمار منگلت بدھ تین دن دعا کی تھی ہیں تیجے دن نبی پاک نے زور تو اثر تک دعا کی تھی تی اللہ نے قبول فرما دے حضرت جابر آن دے نے توجہ ہوئی توجہ حضرت جابر آن دے نے میں گلپ پلے بنی کوئی وٹھا دیا میں کام اللہ کا قرآن آن دا سینہ میں بہت ڈیگ دا سا زور تو اثر تک میں دعا کر دا سا اللہ پاک میری دعا نو قبول کر دے اوہ دلے کوئی مسلح وشانہ ضروری نہیں دکانتے بیٹھے کہیں دے رب حبلی من السالحی رب حبلی من اللہ دن کا ذریعت انتیبہ انہاں قسمی و دعا چال دے پھر دے موٹر ساگل چلان دے رب لا تذرنی فردوان تخیر بل وارسیم یا صحت لینی جے یا کوئی کاروبار لینہ جے اے میں بابیاں ملنگاں دربارہ مزارہ دے جا کے نہ اپنے ٹیمز آیا کرو دے نہ لوکانہ کرو کہ نہ اپنیاں جوان بیویاں دے پہنا دے ماما دے بچیاں نو لے کے جاؤ بودھ والا دن بے کھونا تا جدہ وقت بھی قبولیتا وقت ہے سیدے جو بے بے آکے لیکن اے بالخصوص درہ توجہ نہ سوڑ لو بودھ والا دن زور تو اثر تک اے بالخصوص شعوری طورتیں چل دے پیڑ دے استغفراللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ فرانہ مسئلہ اللہ حال کر دے فرانہ مسئلہ حال کر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ بات تو درست ہے کہ دو نمازوں سے مراد زہر اور سر کی نماز ہے کیونکہ جو حدیث شعب الیمان البہکی میں ہے وہاں بین السلاتین الزہر والسر کے الفاظ ہیں ایک بات دوسری بات کی یہ روایت سندن تو ضعیف ہے شعب الانوت نے کہا کسیر بن زید لیس بذالک القوی یعنی یہ مضبوط قوی آدمی نہیں ہے خاص طب دن الآلم یو تابع ہو احادون جب اس کی مطابعت نہ ہو تو یہ متفرد ہے عبداللہ بن عبدالرمان بن قاب سے اور یہ راوی جو ہے عبداللہ بن عبدالرمان یہ بھی مجاہیل میں سے ہے باقی یہ روایت تبقات ابن سعید بخاری نے عدب المفرد اور بیکن شعب الیمان میں لیکن سب میں یہی سند ہے اس لیے اب اس میں دو مطلب ہے کہ زور کی دو وجوہات ہیں اب پتنی راسک صاحب ان دو وجوہات کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس لیے بات کہ اتفاقا نبی کریم الاسلام کا زور بودھ والے دن دعا قبول ہونا زور سر کے درمیان یہ اتفاقا ہے اس لیے کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ کسی اور وقت میں قبول نہیں ہوتی اور اس وقت میں قبول ہو جاتی ہے اگر کہ سیدنا جابر کا عمل بھی ساتھ یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے تو اس کو اپنے نے یہ قابل عمل سمجھا تو ٹھیک ہے یہ تو ایک صحابی کو تعبی کو فہم ہو سکتا ہے ویسے اب آف الاسلام کا اس سنوار والے دن بدھ منگل والے دن اور بدھ والے دن دعا کرنا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ سنوار کو دعا قبول نہیں ہوتی منگل کو نہیں ہوتی بدھ کو باقی اوقات میں نہیں ہوتی تو اتفاقا اللہ پاک نے ان دو نمازوں کے درمیان قبول دعا کر لی اب اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ زیادہ قبولیت کا وقت ہے واللہ واللہ بسم اللہ والسلام علیہ ورسول اللہ جی اس حدیث مبارک میں آف الاسلام کی دعا قبول ہوئی اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس پہ عمل کیا اور تجربہ کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا بھی قبول ہوتی رہی یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے یہ کوئی نص نہیں ہے کہ بدھ والے دن یعنی زہر و اثر کے درمیان جا اس کی دعا جو کرے گا وہ قبول ہو جائے گی یعنی اس میں کوئی زمانت اور گرنٹی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ہاں کوئی اگر عمل کرنا چاہتا ہے اس پہ عمل کر کے دیکھ لے تو وہ اگر اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ کوئی گرنٹی والی بات نہیں ہے اور زمانت والی بات نہیں ہے اگر یہ اتنی یعنی کنفرم بات ہوتی تو اس پہ ایک ہی صحابی رضی اللہ عنہ جا وہ عمل پہرانا تھا بلکہ بہت سارے اوقات میں مسلمانوں پہ دور صحابہ میں بھی بلکہ خلافتہ راشدہ میں بھی جو ہے وہ خلافتہ خلافتہ راشدہ کے آئیام میں بھی جو ہے بہت سخت قسم کے معاملات اور حالات مسلمانوں پر آتے رہے تو اگر یہ بات صحابہ میں بھی کنفرم ہوتی کہ اس میں کیا دعا قبول ہوتی ہے اور زمانت ہے تو پھر لازمان وہ صحابہ اکرام بھی اس وقت دعا کر کے یعنی ان سخت لمحات سے یا ان آزمائشوں ابتراؤں اور مسائب اور مشاکل سے جو ہے وہ اللہ اللہ سے محفوظ رہنے کی دعا کر کے محفوظ ہو جاتے سیدنا عثمان عثمان ابن عثمان کی جو شہادت ہے چاریس دن تک وہ گھراؤ رہا پانی میں اثر نہیں یا اس طرح کے معاملات بڑے شدید اختیار کی شدید اختیار کیے رہے تو اگر یہ ہوتا تو آپ بھی دعا فرماتے وہ آلات تو ختم ہو جاتے یا وہ بغاوت ختم ہو جاتی بغاوت سے بڑا مسلمانوں کے اندر اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ ایک اجتہادی سی بات ہے اللہ کے حسول نے دعا فرمائی اللہ نے دعا قبول فرمائی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور حضرت جابرہ دنوں کا یہ کہنا کہ میں نے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا میں نے دعا کی تو میں آرہے فرجہ وہ مجھے پتہ چل جاتا میری دعا قبول اس میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ ہر ہر مشکل کے وقت میں میں نے اس ٹائم پہ دعا کی اور میری ہر دعا قبول ہوئی فرجہ نے جواب مجھے قبول کا پتہ چل جاتا تھا یعنی جب ہوتی تھی چل جاتا جب نہیں ہوتی تھی نہیں چلتا تھا اس میں اس حدیث میں تو یہ بات بھی یعنی ہے نا کہ جب قبول ہوتی تو مجھے پتہ چل ظاہر ہے جب دعا کی اور قبول ہوتی تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے اس میں یہ تنہوں کی ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی دوست بھائی یا بہن اس میں اس وقت میں دعا کر کے جاربہ کریں اور پھر قبول ہوتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن گرانٹی بارال اس میں نہیں ہے سبیل الدموع سبیل مریح دین دین